مزید ازاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازاد سبسکرائب کیلئے شکریہ ایسے کہانی ہے کوئی شہادتیں نہیں ہوئی وہاں پہ یہ ایسے ہی اسے ایک دردناک کر کے بیان کرتے ہیں اور پیسے بنانے کا ذریعہ بنائیں سنیئے عالم اسلام کی موتبر یہ کہتے ہیں موتبر کتاب تاریخ تبری جلت نمبر چہارم پنجم پاب نمبر گیارہ اکسٹھ ہجری سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے دو سو چھبیس نمبر صفحہ سے اور تین سو صفحہ تک صفحہ نمبر تین سو تک یعنی یہ پچتر صفحے جو ہیں یہ جو اہلِ بیت پہ ہمارے آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ خاندان پہ جو ظلم ہوا بچوں کو زبا کیا گیا شاہت ہوئی یہ واقعہ وہاں تاریخ تبری میں ملتا ہے اب عالم اسلام کی دوسری ایک بڑی کتاب تاریخ ابن کثیر البدایا بن نہایا جلت نمبر سات اور آٹھ میں صفحہ نمبر دو سو تئیس سے لے کر صفحہ نمبر دو سو چوون تک اور صفحہ نمبر دو سو ستاون پر ام المومنین مومنین کی ماں زوجہ رسول ام سلمہ سے وہ معروف روایت جو کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ نے خواب میں دے اسی صفحہ پہ عبداللہ ابن عباد سے بھی روایت ہے جو رابعہ ام سلمہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور شہادتوں کا تذکرہ کیا تاریخ ابن کثیر البدایا بن نہایا جلت نمبر سات اور آٹھ میں اقد الفرید کتاب ہے اقد الفرید جلت نمبر چہارم صفحہ نمبر تین سو چوالیس سے لے کر تین سو چوون یعنی واقعہ کربلا کا تفصیل کے ساتھ اقد الفرید میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد وہ واقعہ اس کے بعد وہ واقعہ شروع جاتا ہے عزید کی فوج نے کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ میں جو ظلم کیا اور مدینہ میں روزہ رسول کی توہین کی وہاں اونٹ باندے اور وہاں پر ایک ہزار بچیوں کی جو عابرو پامال کی گئی اور بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ایک ہزار کمباری بچیوں کے ساتھ وہ واقعہ بھی یہاں موجود ہے اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء دو سو اڑتیس نمبر صفحہ پر تاریخ الابو الفضاء صفحہ نمبر تین سو پانچ سوائک مورکہ صفحہ نمبر دو سو چون نور البسار تاریخ آسم کوفی اور زخیرہ قطب موجود ہے جس میں کربلا میں شہادتوں کا تذکرہ ہوا کربلا میں ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا خاندان پر یزید درندے نمہ انسان نے فاسق و فاجر کی فوج نے ظلم و زیادتی کی اب یہ ظاہر ہے اس کے طرفدار موجود ہیں یزید کے حمایت کرنے والے موجود ہیں لیکن یہ جواب ہے یہ ازاداری یہ ماتمداری یہ میری ازاداری یہ ان کے لیے جواب ہے یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے شیعان حیدر کررار کہ جگلیوں بازاروں میں ماتمی جلوس برپا کر کے ماتم یا حسین کر کے نافتوے کام آتے ہیں اس کو اس کی نفی کرنے کے لیے لیکن کیونکہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے توحید توحید کو بلند کیا اللہ کی واحدنیت کو بلند کیا تو اب اللہ نے اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا ہے اور یزید کے چہرے سے انقاب اتار کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ تھا جو اللہ کے نمائندے کے سامنے اللہ کے نمائندے پر ظلم کیا لیکن حق حق ظاہر ہونے والا ہے ہو کر رہے گا اور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے